نمازکار آپ دیکھ رہے نیوز 24 میں ہوں وندن آجہ میٹھے کے نام پر آپ کو رنگ اور کیمیکل میلے مٹھائیاں کھلائی جا رہی ہیں آپ کی ہیپی دیوالی کو برپاد کرنے کا زہریلا پلان اس دیوالی آپ کی صحت بکارنے کا ملاوٹی پلان دیوالی پر بازار میں میٹھا زہر اس دیوالی مت کھانا میٹھائی زہر والی اس دیوالی اگر آپ بازار میں میٹھائی کھریدے جائیں تو ساپ دھان رہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو میٹھائی آپ اپنوں کے لیے گھر لے کر آئے ہو اس میں ملاوٹ کا زہر ملا ہو ہو سکتا ہے کہ یہ ملاوٹی مٹھائی آپ کے پریوار کی خوشیوں میں ماتم کا اندھیرا گھول دے جیپور میں ایک ایسی ہی زہریلی فیکٹری کا بھنڈا پھوڑ ہوا ہے جس میں نکلی مٹھائیاں بنانے کا کالا جھندہ چل رہا تھا اس فیکٹری میں سون پاپڑی میں ملاوٹ کا زہر ملا کر بازار میں بھیجا جا رہا تھا اور سب سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ پورا گورک دھندہ گائے بھیسوں کے تبیلے میں چل رہا تھا دوہاروں کا وقت ہے اور ہر جگہ مٹھائیوں کی بڑی ڈیمانڈ ہے لیکن یہ مٹھائییں کس طرح سے بنتی ہیں کیا ہائیجینک ہوتی ہیں اس طرح کے کئی سوال آپ کے اور ہمارے دل میں اٹھ رہے ہوں گے تو ایسے میں نیوز ٹوینٹی فور کی ٹیم جائپور کے ایک جگہ ایسی آئی ہے جہاں پر کی سوہن پاپڑی بنتی ہے دیکھیں کس ماہول میں بنتی ہے یہاں پر تبیلے کے اندر سوہن پاپڑی بنایا جا رہا ہے جی ہاں صحیح سنا تبیلے کے اندر یہ وہی جگہ ہے سوہن پاپڑی بنانے کی فیکٹری جو کی تبیلے میں بنی ہوئی ہے یہ پورا تبیلے کے لیے آونٹی جگہ تھی اور یہاں پر اب یہ لوگ مٹھائی بنانے کا کار کھانا کھولے ہوئے ہیں جائپور سے پچیس کلومیٹر دور کنوٹا علاقہ جہاں اس تبیلے میں چل رہا تھا نکلی مٹھائی بنانے کا گورک تھندھا ہر طرف گندگی کامبار بدبو ہی بدبو اور ان سب کے بیچ یہاں بندی تھی میٹھی چمچماتی مٹھائیاں جو آپ بازار سے تین سو سے چار سو روپے کیلو تک سریدتے ہیں سوچئے کس طرح یہ ملاوٹ خور آپ سے زیادہ پیسے بسول کر آپ کو جانوروں کے تمیلے میں بن رہی زہریلی مٹھائیاں بیشتے ہیں یہ جو ڈیری یوجنہ ہے اس کے لیے جمعی ناوٹ ٹھٹ کی گئی تھی اور یہاں پر اس چیز کو آپ یدی اس جگہ کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارے یہاں کھٹی لگے ملیں گے یہاں پر گائے بیلوں کو باندھا جاتا ہے یہاں پر ان کا چارہ اور بھوسہ ڈالا جاتا ہے جس سون پاپڑی کو دیکھ کر ہی آپ کے موہ میں پانی آ جاتا ہے اس میں یہاں میٹھا زہر ملائے جا رہا تھا ملاوٹ خوروں کے زہریلے پلین کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ بیشن سے بننے والے سون پاپڑی میں بیشن کا نام و نشان تک نہیں ہے تو آخر نکلی مٹھائیوں کے اس ویکٹری میں سون پاپڑی بند تھی کیسے تھی جگ تھندے سے پردہ اٹھا دراصل یہاں سون پاپڑی میں بیشن کی جگہ سستے میدے کا استعمال کیا جاتا تھا اور اسے پیلا رنگ دینے کے لیے اس میں حلدی اور کچھ کیمیکلز ملا دی جاتی تھی اور یہ پورا کھیل صرف چند پیسوں کے لیے آپ کو ملاوٹ خوروں کے منافع کی گھنڈت کے بارے میں بھی بتاتے ہیں دراصل چنے کی دال بازار میں اسی روپے کلو مل رہی ہے اور اس سے بننے والے بیشن کی قیمت سو روپے فتح کلو جبکہ میدہ صرف ستائیس روپے کلو ملتا ہے اس سے ملاوٹ خور چار گناہ کم قیمت والے میدے میں رنگ اور حلدی ملا کر نکلی سون پاپڑی تیار کر لیتے ہیں اور اسے دس گناہ زیادہ دام پر بازار میں بیچ دیتے ہیں یہ کس چیز سے بنا ہوا بیشن تو ہے نہیں یہاں پر لیکن پیلا بھی ہے کار کھانے کے سوپروائزر سے مجھے جس طرح سے جانکاری پرابطور موقع پر جو ہم نے نیرکشن کیا تو یہ چل رہا ہے چکہ اس میں پہلے سکائی کرتے ہیں میدے کی حلدی پاوڈر یوج کر کے اور اس کا جو فائنل جو یہ اس میں لاتے ہیں ٹینک میں وہ اس طرح کا سوروپ اس طرح کا لگتا ہے کہ یہ بیشن کی اپیرینس ہے بیشن میں پرپیر ہوا اتنا ہی نہیں نکلی مٹھائیوں کو تیار کرنے میں گھٹیا کوالیٹی کی گھیت اور پام آئل کا استعمال کیا جاتا تھا صاف ہے کہ یہاں تیار کیے گئے زہریلی مٹھائیوں کو کھانے کے بعد آپ کا بیمار ہوناتا ہے یہاں پر جو سون پپڑی بنائی جاری ہے اس کے لیے یہ جو گھی کا ڈبا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ونسپتی گھی ہے اس کے اندر میں ہاتھ ڈال کے نکال رہا ہوں یہ ونسپتی گھی ہے لیکن کس طرح کے ڈبے میں یہ یہاں پر آتی ہے اسے دیکھ کر اندازہ لگائے جار سکتا ہے کہ کیا یہ گھی کی کوالیٹی ہوگی سر میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا یہ جو ونسپتی گھی ہے اس ڈبے میں بھرا پڑا ہے اس کے حالت ڈبے کی دیکھ کے بہت خراب لگ رہی ہے بلکل سر فرسٹ آف میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح کی یہاں کنڈیشن ہے جو آپ ڈبے کو بھی دیکھ رہے ہیں یہ نون برانڈے اس پر کوئی نام نہیں ہے کس طرح کا ہے کب یہ لائے گیا ہے کب تک اس کو کام میں لینا ہے اس پرکار کی کوئی جانگریز بلکل نہیں ہے نکلی مٹھائیوں کے پورے کھیل میں صرف ملاوٹ ہی نہیں بلکہ گندگی ہی گندگی ہے زرہ دیکھئے اس تبیلے میں اس گندی جگہ پر ہی چاشنی اور میدے کے گھول کو بچھا کر مٹھائیاں تیار کی جاتی تھی اسی جگہ سے گندے پیر کاریگر بھی گزرتے تھے باہ جاتا کہ جب بھی کوئی کھانے پینے کی چیز بنائی جانی چاہیے تب ہائیجینی کنڈیشن ہونا چاہیے لیکن پتھر پہ یہ جو پتھر کے لگے ہوئے ہیں اس پر یہ لوگ پورا سون پپڑی بناتے تھے اس پر میں یا یہ جو کام کرتے ہیں یا کرمچاری پاؤں بھی رکھتے ہیں چپل جوتے دھول وگر کے سب نشانیاں مل جائیں گے اور اسی طرح سے یہ جیسے چھاس نہیں پڑی ہے کوئی بیوستانی اسی پتھر پہ ڈال دیا گیا اور یہ پتھر اگر میں اس کو تھوڑا سا رگڑ کے آپ کو بتاؤں انگولی پہ اس طرح سے پورے نشان ہیں جس ہائیجینی کی بات ہونی چاہیے یہاں بالکل بھی نظر نہیں آئے گا مٹھائی بنانے کے ساتھ ہی اس کی سجاوٹ کے لیے بھی نکلی چیزوں کا ہی استعمال ہوتا ہے ان مٹھائیوں پر پستا کے نام پر مونکھلی کو باریک چھیل کر اس پر دھرا رنگ ڈال دیا جاتا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیک ہو گیا یہاں سرکٹ کر اور اس کے اوپر ہمیں بادام بھی دکھائی دے رہے ہیں بادام کے جیسا کچھ چیز بھی دکھائی پستا جیسا کچھ چیز دکھائی دے رہا ہے اس مٹھائی کی سندرتہ کو اور اس کے اچھی کوالیٹی کو بتانے کے لیے لیکن حقیقت میں یہ کیا ہے بتائیں گے شاید آپ سن کر چوک جائیں گے یہ وہی پستا ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں اور مٹھائی کے جو اوپر لگا جاتا ہے ڈیکوریشن کے حساب سے اس کے سواد کو بڑھانے کے حساب سے اس بارے میں بات کرتے ہیں پاہی صاحب یہ چیز کیا ہے جس کو یہ پستا بتا کے اور اس کے اوپر ڈال دیں جیسا کہ ان سے وینڈر سے بات ہوئی تو ان پر یہاں کام کرنے والے کاریوروں نے بتایا کہ یہ مونفلی کی قطرن بنا کے اور اس کو ہرے اکلر کر کے اور حیزے پستا کے روپ میں ہی مزید فیکٹری کو کھنگالنے کے دوران کئی سارے ایسے ڈبے ملے جس میں خراب ہو چکے سون پاپڑی رکھی تھی جو نہ صرف پڑے پڑے پتھر کی طرح گڑے ہو کے تھے بلکہ بدبو بھی مار رہے تھے سب سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان نکلی مٹھائیوں کے ڈبوں پر نہ تو منفیکٹرنگ ڈیٹ ہوتی ہے اور نہ ہی کسی طرح کی کوئی جانکاری پھر بھی لوگ آنکھ بند کر یہ مٹھائیاں کھریتے ہیں یہاں پر پوری طرح سوہن پاپڑی تیار ہے ملاوٹ بھری سوہن پاپڑی یہ ہے اسے اس طرح کے ڈبوں میں پیک کیا جاتا ہے برانڈیڈ بھی ڈبوں کیونکہ چیز پوری برانڈیڈ نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے کوئی ادھیکاری کروپ سے بنانے کا لائسنس لے رکھا ہے تو ایسے میں اس طرح کے ڈبے آتے ہیں اس طرح کے ڈبے میں اپنا آپ ہی پیک کر دیتے ہیں اس میں نہ تو کوئی ایکسپائری ڈیٹ لکھا ہوتا ہے نہ ہی کوئی اور جانکاری ہوتا ہے ضرورت ہے کہ آپ سابدھان ہو جائے کیونکہ شہر شہر آپ کی صحت کے دشمن سکریہ ہیں جو زہر کھلا کر آپ کو بھی مار کر سکتے ہیں کے جے شریبت سنج جیپور نیوز ٹویڈی فور مطرہ سے آپ کو یہ خبر بتاتے ہیں جہاں پر خادہ ویباہ کے چھاپے ماری میں بھاری ماترہ میں نکلی ٹوفیوں اور نمکین پکڑے گئی ہیں یہ نکلی مال دھڑلے سے بازار میں بیچا جا رہا تھا اور لوگ آنکھ موند کر بینہ بانچ نمبر اور مانیفیکچرن ڈیٹ والا نکلی سامان خرید رہے تھے یہ ٹوفی آپ کے بچوں کو بیمار کر دے گی یہ نمکین آپ کی صحت بگاڑ دے گا نکلی مال کھپانے کا خطرناک پلین اس دکان میں رکھی یہ رنگ برنگی ٹوفیاں کھانے لیک نہیں ہیں بوروں میں بھر کر رکھا گیا یہ نمکین بھی خراب ہو چکا ہے لیکن اس کے بعد بھی ایک سپائری والے مال کو بازار میں دھڑلے سے بیچا جا رہا تھا یہ تصویریں مطورہ کے گووند نگر علاقے کی ہیں جہاں اس دکان پر چھاپے ماری میں خادہ ویباہ کی ٹیم نے بھاری ماترہ میں نکلی ٹوفیاں اور نمکین زبط کی ہیں خادہ ویباہ کی ٹیم نے جب اس دکان پر چھاپا مارا تو یہاں ڈبے بھر کر رنگ ملائی گئی نکلی ٹوفیاں ملی دکان میں کئی تکتھوں پر سجی رنگ برنگی ان گولیوں کی ڈبوں پر کسی طرح کی کوئی جانکاری نہیں لکھی تھی نہ تو ان ڈبوں پر بیچ نمبر لکھا تھا نہ مینوفیکچرنگ ڈیٹ اور نہ ہی بنانے کی جگہ کی کوئی بھی جانکاری تھی خادہ ویباہ کی ٹیم نے اس دکان سے قریب ایک کونٹل ٹوفیس زبط کی چھاپے ماری کے دوران خادہ ویباہ کی ٹیم جب گودام میں داخل ہوئی تو ادھیکاریوں کے ہوش اڑ گئے گودام میں بوروں میں بھر کر رکھی گئی ملائی نمکین خراب ہو چکی تھی جانچ میں پایا گیا کہ یہ نمکین کھانے لائک نہیں تھی اس کے باوجود اسے بازار میں بیچا جا رہا تھا خادہ ویباہ کی ٹیم نے یہاں چھاپے ماری میں قریب دھائی کونٹل نمکین اور ایک کونٹل ٹوفیس زبط کی ہے ہم لوگ دوران یہاں پہ نیدکشن کیا گیا اور نیدکشن کے دوران یہ تر تھی آیا کہ لگ بھر دھائی کونٹل نمکین جو ایکسپائری تھی اور کھانے یوگی نہیں تھی اس کا نمونہ لے لیا گیا اس کو سیز کر دیا گیا ہے اور اسی طریقے سے بچوں کو کھانے والے جو ٹاپیاں ہیں وہ بھی رنگین تھی اور اس میں کوئی بیچ نمبر کوئی منفیکشن ٹیٹ یا کہاں کے بنی ہوئی یہ کچھ نہیں پتا تھا اس کا نمونہ لے لیا گیا اسے بھی سیز کر دیا گیا ہے تو وہ کن ملا کے لگ بھر دھائی کونٹل نمکین اور ایک کونٹل ٹوفی یہ سیز کی گئی ہے خادے ویبھا کے چھاپ بیماری میں ملاوٹ کھوری کے اس کالے کھیل کے کھلاسے سے آس پاس کے لوگوں کے ہوش فاقتہ ہو گئے ہیں جس دکان سے وہ روز ٹوفی اور نمکین خرید کر کھا رہے تھے وہاں ملاوٹ کھوری کا گورک دھندہ چل رہا تھا لوگ آنکھیں موند کر بینا بیچ یا مینوفیکچرنگ ڈیٹ والی کھانے کی چیزیں خرید کر کھا رہے تھے ایسے میں ذمہ داری صرف خادے ویبھا کی نہیں ہے بلکہ ہمیں بھی سابدھان رہنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی چیزیں ہم خرید رہے ہیں اسے اچھے سے جانچ پرک کر ہی خریدیں لالکرشن شرما مطورہ نیوز 24